میں ہوں سیدر خیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج یہ تک چلتے ہیں اچھے سب سے بڑی اور خاص خبر کیلئے خاص خبریاں ہیں کورونا مہاماری کے چلتے جس طرح سے ایسا زندگی ٹرس پچھلے دو سال سے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا آ رہا ہے رکھت دان شبیر کے ذریعے سے اور اناجکیٹ تقسیم کرنے کی وجہ سے یہ پربنی زلے میں فیمس ہو گیا ہے ایسا زندگی ٹرس اسی کے چلتے پندرہ آگست دو ہزار اکیس کو جن سیوگ سیوہ وحاوی سنسطہ کی جانب سے نیانو پاسک مہارک دیالے میں ایک پروگرام لیا گیا اور اسی پروگرام میں کورونا یدھا کے طور پر کامران خان انہیں سمبانت کیا گیا ہے جن سیوگ سیوہ وحاوی سنسطہ کے سروے سروہ محمود خان ان کی جانب سے یہ پروگرام لے کر انہیں سمبانت کیا گیا مجھے فاربانی کے اپوشن میں دن میں تیرہ اگست دو ہزار ایکیسے اپنی مانگو کو لے کر دو لوگ اپوشن پر بیٹے دیں جس میں سے ایک کو سولہ آگست دو ہزار اکیس کو پربھنی کے تحصیل دار سنجے برادار انہوں نے اپنے آفیس میں بلائیا اور آفیس میں بلانے کے بعد نے ان سے معلومات لی کہ کس طرح سے آپ کی مدد کی جائے لیکن جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی اسی دوران اپوشن کرتا کو چکر آ کر وہ وہی پر ہی زمین پر گر گئے جس کی حالت دیکھ کر تحصیل دار صاحب وہاں سے نکل گئے ایسا آروپ اپوشن کرتا نے لگایا ہے یہ اپوشن کرتا پربھنی کے سامنے اسپطال میں ایڈمیٹ ہے اور ایڈمیٹ ہونے کے بعد میں انہوں نے جس طرح کا آروپ پربھنی کے تحصیل دار ڈاکٹر سنجے برادار ان پر لگایا ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکریاں انہوں نے دی ہے اور انہوں نے کیا مانگ کی ہے پربھنی کے زلادے کری شریمتی آنچل گویل ان سے کیا مانگ کی ہے اور کیا کہا ہے انہوں نے آنے والے وقت میں کیا انہیں نیائیں ملے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن انہوں نے کس طرح کی مانگ کی ہے آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی جب ہم خود پربھنی کے تحصیل دار سنجے برادار ان سے ملاخط کریں گے اور جانیں گے کہ حقیقت کیا ہے کیا اپوشن کرتا تحصیل دار صاحب ان پر آروپ لگا رہے ہیں یا یہ سچ ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ابھی ہماری ٹیم تحصیل دار سنجے برادار ان سے ملاخط نہیں کی ہے اور ملاخط کرنے کے بعد ہی حقیقت کیا ہے یہ سامنے آئے گا تاریخ کو بیٹھے تھے ہم تیرہ سے لے کے تو سولہ تک سولہ تاریخ کو تحصیل دار صاحب نے بلائے ہم آپ کیوں بیٹھے کیا ہے بولے تو ہم نے بولے بھئی ہم گائران زمین کے لئے بیٹھے ہیں سروے نمبر چار سو پینٹالیس کے لئے اس کی موجنی کر کے دیو اور سیمان کت کرو اس کو یہ زمین کو اس پہ بھوما پک بیٹھے ہوئے ہیں ہم ستا رہے ہیں یہ لوگ جگہ خالی کرو بول کے ہم یہاں پر یہ زمین پہ چالیس سال سے ہے یہاں پر اور پھر تحصیل دار صاحب نے یہ بات سنے ہماری اور بعد میں بولے گی تم کون ہوتے ہو ہم کو یہ بولنے والے ہم نے بولے بھئی ہم ایک بھارتی ناغریک ہے ہمارا کام ہے پوچھنا یہ بھئی زمین کہاں گئی کدر گئی کیسا ہے تو انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنے اور نہیں سننے کے وجہ سے ہم نے بولے دیکھئے سر اور ایک بار دیکھئے اچھا دیکھئے پیپرگون نہیں بولے تم کوئی بھی نہیں بولے نہیں دیتے بولے ہم جواب اس کا پھر اس کے بعد میں پیپرگون نے نہیں دیکھئے اس کے بعد مجھے چکر وغیرہ آ گیا گرنے کے بعد اس کے بعد میں پھر انہوں مجھے ان کا کام تھا چکر آیا دوا کے دوآ کھنے میں بھیجنا ایمبولز بولانا ہاں اور میں کو پھر کسی نے تو بھی لے کر آئے یہاں پر ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیے بس میری یہ مانگ ہے کہ بھئی سروے نمبر چار سو پہتہ لی جو گہران زمین ہے ہاں اس کی گنتی ہونا چاہیے اور اس کی جو سمانکیت ہونا چاہیے بس یہی میری مانگ ہے بس میڈم کنے بھی ہم ملے جا کے میڈم نے بھی ہمیں کو آجواسن دیئے میڈم سے ہمیں کو بڑی امید ہے ہمارا میڈم کو پتا ہے یا سکرائی کی مانگر گیتے ہیں وہ واتس اپ بغیرہ ان کو کیا ہے ابھی تک تو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں ہے ہمیں ہیں سندھار کو تو ان کو تو نیلمبیت کرنا چاہیے تاتکال نیلمبیت کرنا چاہیے جو اپوشن کرتا کو انہوں خود بھلا رہے ہیں ان کا کرتا بھی ہے کہ جا کر ان کے مانگ پوری کرنا پوچھنا ان سے کیا ہے مانگاتا پس یہی مانگ ہے ہماری لگاتار بار آگاز دوہزار اکیس سے جیس طرح سے پربنی شہر کے اپوشن ویدان میں اپوشن اپنی ویوید مانگنیوں کو لے کر اپوشن کرتا اپوشن پر بیٹھے ہوئے ہیں اسے کے چلتے آج بی جے پی کے مہلہ آگاڑی کی گلاب بی تانبولی یہ اپوشن پر بیٹھ لیا اور اپوشن پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ پربنی شہر کے شاہی مسجد کی جو اینامی زمین ہے اسے خالی کی جائے اور یہ اینامی زمین روی راج دیشموک ان کے انڈر میں ہے ایسا بھی انہوں نے آروپ لگایا ہے روی راج دیشموک ان پر اور روی راج دیشموک یہ کانگریس کی لیڈر ہے پربنی کے یوا کے کانگریس کی لیڈر ہے اور اسی کے چلتے انہوں نے آج گلاب بی تانبولی انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے کہ جب تک یہ زمین خالی نہیں کی جائے گی تب تک اپوشن میرا جاری رہے گا آئیے جانتے ہیں کس طرح اگیپرتی کے لیے انہوں نے دیا میں گلاب بی تانبولی میں چودہ تاریخ سے یہاں پہ اپوشن کو بیٹھی اور ابھی تک کہ کوئی عدی کاری آیا نہیں اور کچھ نہیں ہمارا اپوشن توڑنے کے لیے اور جو ہے تو یہ لوگ جو ہے تو کچھ ابھی یہ کر رہے نہیں میں مسجد کے جو زمین ہے واپس مسجد کو دے دینا اور یہ جو مسجد کی زمین ہے مسجد کو واپس دے دینا شاہی مسجد کی انامی زمین ہے شاہی مسجد کو واپس دے دینا اور وہاں پر ہم کو مسجد بنانا ہے مسجد کی زمین جگہ میں مسجد بنانا ہے اور یہ ہماری مانگ ہے کلیکٹر صاحب انہیں اس کے بارے میں سوچنا اور ہمارے جو ہے تو یہ مانگنی ہماری پوری کرنا وغبورٹ کے عدی کاری نہیں آئے کوئی عدی کاری کوئش نہیں آیا ہمارے پاس عدی کاری کوئش نہیں آیا پندرہ اگست دوہزار اکیس کو آج منڈپ ڈیکوریشن اسیسیشن کی جانب سے آج پربنی شہر کے دیشمک گلی مورنٹھا ماروکتی اس ایریا میں آج رکتے دان شیبیر کا آئیو جن کیا گیا تھا اور اس رکتے دان شیبیر میں رکتے داتاؤں نے رکتے دان کیا ہے آئیو جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کریا ان لوگوں نے رکتے داتاؤں نے اور ان کے جن لوگوں نے کاری کرم رکھا تھا ان لوگوں نے پرتی کریا دیئے اس وقت ڈیکٹر راہول پاتل نگر سے وقت گلمر خان نگر سے وقت سنیل دیشوک آنند بھرو سے اور انہی کے ساتھ میں بڑی تعداد میں انہیں چاہنے والے لوگ یہاں پر موجود تھے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کریا ان لوگوں نے دیا اور کیا کہا ہے پربنیاز تک سے روزی ستانتر دینا نمیتیا نیشنل منڈپ لائٹ ساؤنڈ سنگٹنا انچاواتینے تکتہ دان شیبیر گینے تالی یا شیبیرہ چے اٹھگا ٹک راہول پاتل آنند بھرو سے پرمود واکوڑ کر بابا دیشمو دیپک راو دیشمو آتول سرو دی ادھو مویتے آنی آروند کاکا دیشمو یعنی آمچے پروگام لائیو ہون کام دیلا آمالا پروسان دیلے دکتہ دان کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا رائے دیئے رکتہ دان سوات انتر دینا نمیت دکتہ دان شیبیرہ چے آیوزن کے لیے آئے نیشنل منڈپ ڈیکوریشن سنگٹنے طرفے یہ نیوز کور کیا ہمارے پربنی آج تک کیا کاریکاری سمبتک بابرودین صدیخی 24 وائس ایوان ماز امارا سنیو چینل کے کاریکاری سمبتک ستہر خان پٹھان پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمبتک ریاست پوریش انہوں نے مل کر میں ہوں سید اخیل آپ دیکھتے رہے یہ میرے ساتھ پربنی آج جی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بے لائکن کا بٹن ضرور دبائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام واتس اپ یوٹیوب پر بھی فاروق کر سکتے ہیں مجھے دیجئے جگت جے ہن درگا روڑ پربنی بکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 ہاجی مہبوب انساری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بکنگ کریں مرزا میس سبہدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی اگر آپ پربنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میں سبہدار نگر ڈیپو کے پاس پربنی گھر پہنچ سیوہ کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 پڑان پول کے پاس انوشا ٹیکیس کے سامنے گنگا کھیڑ روڑ پربنی 24 سیوہ اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر پرانی شہر کے کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں 24 24 سو گھنٹے سیوہ اپلد ہے سید شکیل سید اسمائی سمپرک ضرور کریں ہمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پربنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی انگیجمنٹ چھلہ جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمانک 97666 18126 محمد اکبر کا جنتا الیومینیم پاڑولا کالنی سبھیدار نگر درگار اور پربنی ہمارے پاس الیومینیم پارٹیشن سلائیڈنگ وینڈوز گلاس ورک کمپوزٹ پینل الیومینیم ڈورز کبرڈ تیار اور فٹ کر کے سب سے کم قیمت میں ملیں گے ایک بار سمپرک ضرور کریں محمد اکبر موبائل کرمانک 989023 2128 کالیٹی کی تلاش یہاں ختم king of belts شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربنی ladies purse school bag original leather belt کمر belt wallet body spray perfume اور بہت کچھ ایک بار ضرور آئے king of belt شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربنی sbs english speaking classes ماسوم colony درگ روڑ پربنی اگر آپ گھر بیٹھے english میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی contact کریں sbs english speaking classes mobile number 9823 797828 اگر آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں کسی کو ملویاد ہے بگندر ہے ناسور ہے تو آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر ان کا پتہ ہے سائی کلینک و نرسی گوانے چوک پربنی ڈاکٹر راؤ کو چالیس سال کا تجربہ ہے گوانے چوک پربنی موبائل number 9890090925 second number 9420621925